جشن آزادی کے موقع پر لوگ جو نوجوان خاص کریے اللہ گلہ کرتے ہیں سائلنسر نکال دیتے ہوں گے اسکوٹر کا فنکشن بھی ہوتے ہیں میوزیکل پروگرام بھی ہوتے ہیں اللہ پاک نے یہ دی بڑی نعمت دی کہ آزادی نصیب کی تو یہ تو یوم تشکر ہے لیکن اس نعمت کی ہم ناشکری کر رہے ہیں اس موقع پر انسان شکرانے کے نوافل پڑے کچھ اپنے پر دور شریف لے لے شکرانے کے قرآن خوانیاں کریں دروت خوانیاں کریں نات خوانیاں کریں نمازیوں کے عنوان پر بیانات ہوں سنتوں کے عنوانات پر بیانات ہوں گناہوں سے بچنے کے عنوانات پر بیانات ہوں مختلف مساجد میں علماء اہمہ اکرام خطیب صاحبان اگر بیانات کرتے ہیں تو یار اس سے اچھا کیا کام ہے اور پیر شریف تو ویسے روضہ رکھنا سنت ہے تو چودہ اغسط اتفاق سے پیر شریف کو آ رہا ہے تو آپ اس میں ایک نیت یہ شامل کر لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو آزاد وطن کی نعمت سے نوادہ اس کے شکرانے میں نفل روضہ رکھیں گے اس طرح مطلب ہے کہ جشنِ آزادی منانا چاہیے وہ تو جشنِ بربادی ہو رہا ہوتا ہے جس طرح ہمارے منانے کا اکثر جو انداز آج سے انہیں شروع سے ہی دیکھا ہے ہمارے گناہوں کی سزاؤں کا سلسلہ بھی شاید چل رہا ہو ترہ ترہ کی آفتیں مسئبتیں آئی رہی ہیں نا ناشکریہ کرنے سے تو یہی ہونا ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات